نمسکار دوستو آپ کا دھن منتری قریفہ ہیلس چینل میں بہت بہت سواگت دوستو آج میں آپ کو ایسا ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کے لیے بہت سارا اس سے فائدہ ہوگا چاہے وہ سلپ ڈسک ہے چاہے وہ لنبر سپانڈلائٹس سلپ ڈسک جو اس کو بولتے ہیں یا پھر آپ کا سربائیکل سپانڈلائٹس ہے یا گھٹیا ہے یا کامپ بات ہے کامپ بات کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہاتھوں کی یا پیروں کی شبرنگ ہوتی ہے اس کو کامپ بات کہتے ہیں جو اپنے آپ پھلتے رہتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے گھٹیا جوائنٹس پین اور یہ جتنے بھی ہمارے پین سے رلیٹر چیزیں ہیں تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں اور یہ علاج جو ہے وہ آپ کے ہی ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے سمدھ گئے اس میں آپ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا تو دوستو کیا ہے وہ چیز وہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جرور کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کرلیں دوستو وہ کیا چیز ہے کہ آپ بینہ دوائی کے بینہ پیسے کے آپ اس سبھی جتنی بھی میں چیزیں بتائی سروائیکل ہو گیا جوائنٹس پین ہو گیا جو بھی پرولم ہے ہرنی ایٹڈ ہے یا انکولولوجی ہے یعنی کہ جتنا بھی آپ کا جو ساری لکھ پین ہے چاہے وہ لنبر سے یا سپائن سے پرولم ہے چاہے لگس پین ہے تو کہنا کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے دوستو میرا سبھی مات اور بہنوں سے بھائیوں سے نبیدنے رہے گا کہ اس ویڈیو کو ایک تو آپ پورا پورا دیکھیں اور ایک بات نہ چھوڑیں نہیں تو آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنا ادھورہ رہے گا دوستو سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ یا کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری پین کی پرولم ہے چاہے وہ سربائیکل کی ہے گھٹیے کی ہے یا ڈسک پرولم ہے جتنا بھی ہمارا پین سے ریلیٹر پرولم ہے وہ ہوتا ہے ہمیں بات روک سے یعنی یہ جو ہمارے شریر میں بائے یا بات دوسیت ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ دکت ہوتی ہے اور ہمیں ایسی بھیانک بماریوں سے گجرنا پڑتا ہے اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کہ بجائے ہم اس چیز کو نہیں ڈھونڈ پاتے کہ وہ اس کا حل کیسے نکلا جائے ہم دبائیوں پر دبائی دبائیوں پر دبائی اور بہت سارے لوگوں کا ایسا مت ہوتا ہے کہ کون سی دبائی سے ہمیں آرام ملے گا کون سی دبائی سے ہمیں رہت ملے گی یا کون سی بماری سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیور کر سکتے ہیں اس چیز کو جتنا بھی آپ کا پین سے لیٹڑی ہے پرولم ہے تو دوستو کہنا کا مطلب ہے آپ کے ہی پاس بو چیز ہے بو چیز کیا ہے دوستو دوستو پھر سے کہوں گا ہمارا لائک بالا بٹن جھوڑ بات دیجئے دوستو جس کسی کا رشتہ دار جس کسی کا دوست جس کسی کا کوئی دوردراج ایریے میں گاؤں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ یہ بہت ہی لا جواب چیز ہے کیونکہ دوستو اس چیز کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہے یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں دوستو تو اب تھوڑا سا اگزیمپل دے دیتا ہوں بیچ میں کہ جیسے ہمارے شریر میں بات پت کف تین چیزوں کا یہ چلتا رہتا ہے اور جب ان میں سے کوئی بھی چیز بگڑ جاتی ہے یا اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ہمیں بھن بھن بماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے شریر میں جو جوائنٹس پین ہے دردوں کی سمسیہ ہے وہ اس کی وجہ جو ہے وہ بات ہے اور بات کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی درد ہو سکتا ہے یعنی ہمارے شریر سے لیٹڈ تو اس بات کو کیسا کاٹا جائے اور اس کو کیسے روکا جائے دوستو ایک بہت ہی سمپل سی چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دوستو یہ جیسے آپ نلکہ چلاتے ہیں گھروں میں جب ہم ٹوٹی کو کھولتے ہیں تو پانی چل پڑتا ہے لیکن جیسے ہم ٹوٹی کو اوپر سے بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پانی آنا جو ہے بند ہو جاتا ہے اگر ہم ایسی نفس پکڑنا ہے ایسا کچھ کر دیں کہ جس سے ہمیں جو بات دوسری ہو گیا ہے یا بات بڑھ گیا ہے ہم اس کے اوپر ہی اس کو کبجے میں لے لیں گے اور دوستو بات کہاں ہوتا ہے بات جو ہوتا ہے ہمارے جو بازو ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ایک سکی ناڑی ہوتی ہے اور اس ناڑی کو کیسے آپ بلوگ کر سکتے ہیں دوستو یہ میں آج آپ کی اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہنا کا مطلب کہ اگر آپ اس چیز کو کریں گے دوستو کرنا آپ کو ہوگا جس کو بھی اب ایک چیز دھیان سے سنیے گا بھی دوبارہ چاہے وہ سلپ ڈسک سے سمندیت ہے جیسے کرکٹر ہیں یا جیسے بہت سارے جم کرنے والے بچے ہیں یا کوئی بھی جم کرتا ہے تو صبح صبح بات کا بہت زیادہ پرباہ ہوتا ہے تو بات کے کارن ہی جیسے وہ جھکتے یا اٹھتے بیٹھتے ہیں یا دوڑتے ہیں ان کو یا سڑھیوں اترتے ہیں تیجی سے ان کو کیا ہوتا ہے ایک دم سے لچکا جاتی ہے کمر کے اوپر سمائن کے اوپر اور ان کو ڈسکی پرولم ہو جاتی ہے یا اس کو سروائیکل سپونڈیلائٹس ہو جاتا ہے تو کہنا کا مطلب ہے یہ چیز اگر ہم اس چیز کو تالا لگا دیں گے اس چیز کو لوگ کر دیں گے یا اس کو گھٹانا شروع کر دیں گے جو اس کی جڑ ہے اس کی بجا ہے تو دوستو نشت روپ سے آپ ان بماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت بڑا ویڈیو ہے بہت بڑی خوج ہے اور میں یہ جرور کہوں گا کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا دوستو اس چیز کو جرور سیر کریے گا کیونکہ یہ اصلی بماری کی جڑ ہے جتنے بھی پین سے لٹل پیشنٹ ہیں تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دھیان سے سنیں اور دھیان سے دیکھئے گا کہ اس کو کرنے سے کیا ہوگا اور کیسے اس کو کریں تو جیسے آپ کے سامنے یہ بچہ بیٹھا ہے اب آپ کے سامنے ایک یہ مدرہ دکھائے گا اور مدرہ جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے یوگا بھیاس ہیں یوگاسنے ہیں اس سے بہت زیادہ پاور فول ہے اور ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے پہلے اپنے ہاتھ کو سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد یہ جو آپ کی ترجنی انگلی ہے اس کو آپ موڑیں گے اور انگوٹھے کے مول میں دے دیں گے یعنی کہ جہاں انگوٹھے کی جڑ ہے بہاں یہ انگلی آپ دے دیں گے جو آپ کی ترجنی انگلی ہے اور اوپر سے کیا کریں گے اس انگلی کو دبا دیں گے یعنی کہ یہ ترجنی انگلی ہے اس کو آپ انگوٹھے کے مول میں دے کر کے اوپر سے آپ انگوٹھے سے دبا دیں گے اور اس ڈھنگ سے آپ اس چیز کو کم سے کم صبح جتنا بھی پین سے لیٹڑ پیشنٹ ہیں گٹھیا ہے سنی پاتج بات ہے جتنا بھی بات جروگی ہے کسی پرکار کا بات سے پیڑت ہیں دردوں سے پیڑت ہیں صبح دس پندرہ منٹ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو سیدھا پالتھی مارکر بیٹھ جانا ہے یا آپ اس کو صبح تو ڈیلی کریے دس پندرہ منٹ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف آپ کو ایسے دھونوں ہوتوں سے کرنا ہے آپ کی انگلیاں سیدھی رہیں گی اور آپ اس کو پندرہ منٹ تک ویسے ہی کریے دن میں جب بھی آپ کو سمیہ لگتا ہے جروری نہیں ہے آپ پالتھی مارکر بیٹھ ہیں یا پھر پدم آسمان میں بیٹھ ہیں تو آپ کیا کہنا ہے جیسے آپ چیئر کے اوپر بیٹھے ہیں تو پانچ سات منٹ کے لیے یا جیسے کھڑے ہیں چلے ہیں بیٹھے ہیں تو آپ اس چیز کا مطلب پریوک کر سکتے ہیں اور دوستو جیسے جیسے آپ اس چیز کو ابھیاس کے دورہ آگے آگے لے جائیں گے تو کیا ہوگا جو آپ کی بات کی جو پراؤلم بڑھ رہی ہے جو آپ کے سریڑ میں بائے ہے وہ دھیرے دھیرے گھٹنا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ اس کو دن میں تین چار بار لوک لگا لیتے ہیں تارہ لگا لیتے ہیں تو جو بات بڑھ رہا ہے تو جو بات کی سمسیہ ہے آپ کی دھیرے دھیرے ریوز ہوتی جائے گی ابھی جیسا میں نے کہا کہ جو بات کی ناڑی ہوتی ہے وہ ہمارے جیسے یہ باجو ہے یہاں یہ میں دکھا رہا ہوں اس کے یہ ٹھیک سینٹر میں ہوتی ہے تو سینٹر میں کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اس کو اگڑ کر کریں گے تو آپ کے سینٹر میں باجو کے بلکل سینٹر میں آپ کے اوپر دبا پڑے گا اور اس کو کہتے ہیں بائیو مدرا بائیو مدرا جو ہے ہمارے بات کو کنٹرول کرتی ہے بات دوست کو دور کرتی ہے بہت سارے لوگ جیسے چلو دبائی تو ہوتی ہے بات کو کنٹرول کرنے کی لیکن جو اصلی جڑھ ہے جو آٹومیٹیکلی طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر کے آپ بڑے سے بڑے روگ کو اگر آپ اس کا لگاتار پریوگ کرتے ہیں دو چار چھے منہ اس کا کوئی آپ کا پیسہ نہ لگ رہا ہے کوئی کوئی مطلب آپ کا کوئی خرچ نہیں ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے آپ کرسی کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں جیسے مرج اس کو کریے اگر آپ کے آپ سے پالتھی مار کر بیٹھانے جاتا آپ کوئی بھی میری یا جیسے اٹھا بیٹھانے جا رہا ہے تو اس کو کہیے کہ یہ جو پریوگ ہے یہ جو طریقہ ہے اس کو آپ کریے اور دیکھئے کچھ ہی دنوں میں یعنی کی کچھ دنوں کے ابھیاد سے جو آپ کی پھر اگر آپ جیسے ہی کوئی میڈسن دیتے ہیں جیسے آئر ویدہ کی یا دیسی گھرلی اس کو آپ کوئی بھی اپناتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے آپ کو ترنت لاب ملنا شروع ہو جائے گا بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہم دیسی دبائی بھی کھاتے ہیں گھرلیو نسکہ یوز کر رہے ہیں لیکن کہیں جیسے ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوا لیکن اگر آپ اس کو نیمی طروب سے اپیوگ کریں گے اور اوپر سے آپ دیسی دبائی کا یا گھرلیو نسکہ کا پریوگ کریں گے دوستو آپ کو ہنڈرڈ بٹا ہنڈرڈ ریجلٹ ملے گا اور یہ تو چیز ایسی ہے کہ آپ کی یہ جو بماری ہے جس کو پراؤلم ہو چکے ہے اس کے لئے جلدی ٹھیک ہوگا اور جس کو کبھی تھوڑی بہت پراؤلم ہے دردیں ہیں ہلکی فلکی وہ اس چیز کو کرنا سروع کر دیجئے آپ کو یہ جو دردوں کی سمسیہ ہے بہنس ٹاپ ہو جائے گی اور آپ آنے والے روگ سے بھینک روگوں سے یہ جتنے میں نے بتایا آپ اس کو بہنس ٹاپ کر سکتے ہیں اور محصہ کے لئے سوست بلکل رہ سکتے ہیں اور آپ کو کسی دکت کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا دوستو انت میں جلور کہوں گا کہ سبھی ماتو بہنوں بھائیوں سے نبیدنے رہے گا کہ اس ویڈیو کو آپ قریبیات جیدہ سے جیدہ لائک بھی کریں جیدہ سے جیدہ شیئر بھی کریں اور ہمارا چینل بھی جلور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکال